بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام وعلى خیر خلق اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد اللہ کی محبت جو ہم سب کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے محبوب بننے کے لیے اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پیچھے پروگرام میں ہم نے بیان کیا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ عمل ایسا مبارک عمل ہے جس سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو العمل احبو الاللہ کونسے عمل سب سے محبوب ہے اللہ کے ہاں تو جواب دیا الصلاة على وقتیہ پھر پوچھا پھر کونسا قال بر الوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرنا والدین اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہیں جو انسان کو دنیا میں ایک مرتبہ ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنا تذکرہ کیا ہے اپنے پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو و اطیع اللہ والرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور پیغمبر کی اطاعت کرو لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ کیا دیا ہے وہ سمجھنے والا ہے اور سننے والا ہے تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اگر عبادت کرو تو اپنے رب کی اور اگر دنیا میں کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے تو سب سے پہلے حق ہے تو والدین کا حق ہے آپ کی پریاروٹیز جو ہیں ٹاپ پریاروٹی کس کو ہونے شاہیے ماں اور باپ کو ان کے ساتھ احسان کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ کون سا ایسا انسان ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکہ من احسن الناسی صحبتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرے احسان کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکہ آپ کی والدہ گرامی قلت سممم پھر کون سا قال امکہ آپ کی والدہ گرامی قلت سممم پھر کون سا آپ نے فرمایا امکہ آپ کی والدہ گرامی میں نے چوتھی مطلبہ سوال کیا قلت سممم پھر کون سا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوک آپ کے والدے گرامی تو سب سے زیادہ نیکی سب سے زیادہ خیر خائی سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق دار ہے تو وہ انسان کے ماں باپ ہے اور قرآن مجید بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا دونوں والدین میں سے اگر ایک یا دونوں بھڑاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفُ عربی زبان کا یہ لفظ ہے اوف اور شاید کہ ہم اردو اور پنجابی جاننے والے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آج انسان بہت محذب ہو اور کسی بات پہ اس نے تأسف اس افسوس کرنا تو کیا کرتا ہے اوف عربی زبان میں سب سے کم درجہ جو ڈانٹ کا ہے وہ اوف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدہ کے بارے میں تین درجات کا تذکرہ کیا ہے اور والد کے بارے میں ایک بات بیان کی ہے اس زمن میں میں دو گزارشیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے یہ خوبصورت جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا اور اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں ایک دانش مند اور اقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام نے تو عورت کو تین حق دیئے ہیں اور مرد کو ایک حق دیا ہے اور دوسری جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اثر راز کیا ہے والدہ کو جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ان تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے اس کو تین حق دے دی کس طرح وہ پیدائش سے پہلے نو مہینے سبر کرتی ہے کس طرح پھر ولادت کے وقت اسے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور پھر اس کی پروش میں کس انداز سے اسے اپنی زندگی کھپانی پڑتی ہے یہی وجہ ہے برائدہ رضی اللہ تعالی عن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کندے پر اٹھا کے لائے اور حج کروا رہا ہے اور ایسی سخت دھوپ میں کہ انسان کا جسم پگل رہا ہے اور آکے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو آپ نے جواب کیا دیا وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّنْ زَفَرَاتِهَا تم نے ولادت کے وقت جو اسے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس میں ایک تکلیف کا بھی بدلہ نہیں دے سکے اور دوسری روایت کے الفاظیں وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفُرْ یہ ناخن جتنا بڑا ہوتا ہے تم نے اتنا بھی حق اس کا ادا نہیں کیا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں آپ سے مشروع کرنا چاہتا ہوں جہاد پہ جانا ہے آپ نے فرمایا تم نے اپنے والدین سے اجازت لی ہے جاؤ ان کے پاس جاؤ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ان کی خدمت کرو اس کا بھی عجر جہاد کے برابر اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّ الْجَنَّةِ تَحْتَ اَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے اس نے حقوق اس کے مطابق دیئے ہیں اور یہاں ایک ضروری نکتہ جو میں ناظرین کو بھی پیش کرنا چاہوں گا اسلام دینِ عدل ہے ہم لوگ جب مساوات مساوات کی بات کرتے ہیں تو مساوات کا دین بھی ہے یہ لیکن اصل میں دینِ اسلام دینِ عدل ہے مساوات سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر حصہ ملے کہ جو مرد کو ملا ہے وہ عورت کو ملے تو دینِ اسلام دینِ عدل ہے دینِ عدل کا مراد یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کے استحقاقات پورے پورے ادا کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حق رکھے ہیں ان حقوق میں کوئی کمی نہیں کرتا مرد جس کو باہر کام کرنا ہے عورت کس طرح اولاد کے ساتھ جڑی ہوتی ہے یہ عورت کو تین حق دے دی اور مرد کو بھی ایک حق دے دیا لیکن مرد کو محروم پھر بھی نہیں کیا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدمت لے جنت ہے تو باپ کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جنت کا بڑا دروازہ ہے کیونکہ مومن جب آپ کوئی جگہ تیار کرتے ہیں تو درمیانہ دروازہ بڑا گئی ہے اس سنس میں وہ جنت کا دروازہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کو رازی کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کو رازی کر لے اگر اللہ کو نراز کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کو نراز کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی نرازگی کو ماں باپ کی رضا اور نرازگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ میں جنت میں گیا فسمیعت قراءہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنے فقلت بن هذا یہ کون ہے جواب ملا حارث بن نعمان یہ حارث بن نعمان ہے کزالکم البرو کزالکم البرو وکان ابر الناس بی امی یہ نیک انسان ہے روے زمین پر اس سے بڑھ کے کوئی ماں کی خدمت کرنے والا نہیں اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا وہ زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھتا ہے اس کی تلاوت کی لذت سے جنتی محضوز ہو رہے ہیں تو اس لئے بر الوالدین والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اپنا محبوب بھی بناتے ہیں قرآن مجید کی آیت بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین بڑے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اور ساتھ کیا کہا وَلَا تَنْحَارُهُمَا ان کو ڈانٹ یہ نہیں ڈانٹ کے جتنے درجہ تربی زبان میں ہیں سب سے کم درجہ اُف ہے میں اس کی ایک مثال پیش کروں گا گرمی کا موسم میں اگر ماں کہتی ہے والدے گرامی کہتی ہیں بیٹا مہمان تشریف لائے ہیں اور ان کے لئے آپ یہ اور یہ اور یہ چیزیں لے کے آؤ اُبیڈیٹ بچہ ہے اور وہ جاتا ہے سامان لے آتا ہے والدے گرامی کہتی ہیں بیٹا میں بھول گئی دہی بھی لے کے آؤ وہ اگر کھڑا کھڑا کہتا ہے اُف دوبارہ جاؤ یہ اُف کہنا بھی اس کے لئے جائز نہیں ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور اسے ڈانٹنا تو بالکل جائز نہیں ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کو عزت والی بات کہو ان کی عزت نفس بھی خراب نہ ہو قَوْلًا كَرِيمًا ایسی بات ایسا قول جس سے ان کی عزت باقی رہے ان کی عزت میں کی فرق نہ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد شرک بھی کرتے تھے بتوں کے پجاری بھی تھے اور بت فروش بھی تھے اور بت بناتے بھی تھے لیکن قرآن نے اسلوپ کیا پیش کیا ہے یا عبد یا عبد لمتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عن کشیعہ اے میرے پیارے اببا جان آپ چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کو فائدہ دے سکتا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا ابی اے میرے باپ لیکن کیا کہا یا ابی تی اے میرے محترم اببا جان تو والدین کے احترام میں کوئی کمینیاں نہیں شاہی یہی وجہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ نیکی کا مطلب کیا ہے کہا وہ تو بہت طویل بات ہے کہا اچھا یہ بتاؤ پھر والدین کے ساتھ نام فرمانی کے کیا مفہوم ہے کہا وہ بھی طویل ہے لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں لو ان الولد اگر بیٹا وقف بجانب والدی اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پھر اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے اور گرد اڑ کے باپ پہ چلی جاتی ہے یہ اللہ کے ہاں بچہ نام فرمان لکھا جاتا ہے اس لئے قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ پہ دیکھیں گے جہاں عبادت کا تذکرہ ہمیں والدین کے ساتھ احسان کا بات کی گئی ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا عبادت اللہ کی کرو احسان والدین کے ساتھ کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَإِذَا خَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ سبھی اللہ نے وعدہ لیا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے احسان تم نے سب سے زیادہ والدین کے ساتھ کرنا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شخص زمین پہ اپنی ناک کو رگڑے لیکن اس کو موت نہ آئے یعنی موت کی سختیاں اس پہ وارد ہوں کس کو جس کے بڑے والدین ہیں ایک یا دونوں اس کی خدمت کر کے ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو گیا اور صحیح الجامعے کی ایک دوسری روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ایسے بدبخت ہیں جن کی فرض نماز اور نفر نماز قبول نہیں ہوتی سلاسطن لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلہ تین ایسے بد نصیب ہیں جن کی فرض نماز اور نفلی نماز یا نفلی عبادت اور فرضی عبادت قبول نہیں ہوتی کون کون سے العاق والدین کے نام فرمان والمنان نیکی کر کے احسان جتلانے والا وَمُكَذِّبُمْ بِالْقَدْرِ اور تقدیر کو جتلانے والا اور ایک تیسری روایت صحیح الجامعے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسطن قد حرم اللہ علیہم الجن تین ایسے بد نصیب ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان پہ جنت حرام ہے کون کون سے لو مُدْمِنُ الْخَمْرِ شرابی والعاق والدین کے نام فرمان وَالدَّيُّوس الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَسِ ایسا انسان جس کے اندر غیرت نہیں ہے اس کے گھر میں حیات سوز واقعات مناظر اور پہلو ہیں اور اس کو پریشانی کوئی نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے بیان کیا ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے والدین کے ساتھ نکی کی جائے اللہ کی دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں